اسلام علیکم دوستو کیا لئے حمید ہے آپ حیرت سے ہوں گے مرگے کے باند پورٹ کا علاج تو بہت ساری پہلے تو وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں مرگہ بیمار ہو گیا رانی کھیت وغیرہ گمبورو وغیرہ بہار بہار چاڑ گیا مرگے کو مٹی وغیرہ کھا لیا شاپر وغیرہ کھا لیا ربٹ وغیرہ کھا لیتا ہے اس طرح اکثر بہت ساری وجوہات ہو جاتی ہیں یعنی اگر دانا ہر وقت اس کے سامنے پڑا رہتا ہے اور وہ کھا لیتا ہے اس کی وجہ سے بھی حازمہ باند ہو جاتا ہے اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی باند ہو جاتا ہے تو پہلے اگر کوئی بیماری آ گیا بہار وغیرہ ہو گیا یا کچھ اور بیماری آ گیا تو اس کا علاج کرنے انشاءاللہ اسی سے ہی اس کا حازمہ وغیرہ ہودی ٹھیک ہو جائے گا تو اگر پھر بھی کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے ویسے ہی حازمہ باند ہو چکا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایسے آپ اس کو ٹیماتر بھی کھلا سکتے ہیں ٹیماتر یعنی جو اس کا ٹیماتر کا چھلکہ اتار کے اوپر والا وہ آپ اس کو کھلائیں اس سے بھی حازمہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ان کا باند حازمہ جو ہوتا ہے وہ حازمہ جو بہت ہی بہت ہی سلو کرتے ہیں حازمہ باجرہ وغیرہ وہ جلدی سے یعنی ان کا حازم ہوگا اس سے تو اور آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں جی ایک وہ کیا ہوتا ہے دیسی لاجر ناردانہ ناردانہ پلاس پودینہ پلاس چھوٹی لچی اور گھوڑ ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اتنا سا گھوڑ لے رہے ہیں دو چمچے ایناردانہ کی لئے لیں اور چھوٹی چھوٹی لچی ڈیو پاufactینہ sum Co اس کو اپنے کیا کرنا ہے ایک لٹر پانی لینا ہے اس کو آدھا کرنا ہے یعنی اُبالنا ہے ایک لٹر پانی ہے اس کو اُبال لینا ہے اس کو اُبالنے کے بعد آپ نے پانچ سی سی یا دس سی سی آپ نے اپنے مرگے کو پیلا دینا جس کا حازمہ باندھا ہے انشاءاللہ دو سے تین دن دے انشاءاللہ حازمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور حازم بھی کرے گا یعنی دانہ بغیرہ پھر وہ ٹھیک کھائے گا تو اگر تھوڑا سا آڑا رہا تھا میں یعنی اتنا صحیح مجھے چیزوں کا پتہ نہیں تھا اس لیے تو پھر بھی میں نے بتا دیا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے یا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ایک سیرپ بھی ملتا ہے وہ ہیپا مرز ہیپا مرز بھی آپ سیرپ پلا سکتے ہیں ان کو دو سو روپے تک سیرپ ملتا ہے وہ ایک سی سی صبح ایک سی سی شام کو آپ پلایں انشاءاللہ کیونکہ یہ بھی حادمے کے لئے ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا مرز بھی آپ سے مرز کا حرمہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ حافظ